ایرن کے بارے میں ایرن سلطان صاحب خود بھی ایک مسلمان تھے انہوں نے اپنا مذہب چھوڑ دیا اسلام کو چھوڑ دیا ملہد ہو گئے ایتھیسٹ ہو گئے اور اب ان کا کام صرف یہی ہے کہ انٹرنیٹ پہ بیٹھ کے صرف لوگوں کو اسلام کے بارے میں گمراہ کیا جائے اور ان کو اسلام سے دور کیا جائے انہیں اپنا مذہب چھوڑنے پر مجبور کیا جائے یہ خود تو اسلام کو چھوڑ ہی چکے ہیں لیکن ان کا کہنا ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ پاکستان کو پورے کا پورا ایتھیسٹ کر دوں پورے پاکستان کو میں ملہد گرد ہوں لیکن انشاءاللہ ہم ایسا ہونے نہیں دیں گے آج کی یہ ویڈیو خاص طور پر حارث سلطان صاحب کے لیے بنائے گئی ہے کہ وہ اس بات کا جواب دیں کہ یہ لوہا کہاں سے آیا ان کی سائنس کیا کہتی ہے لوہے کے بارے میں اور ہمارا قرآن کیا کہتا ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں سورہ الحدید سورت نمبر 57 آیت نمبر 25 میں فرمایا کہ ہم نے اس لوہے کو نازل کیا یہ زمین پر پیدا نہیں ہوا تھا اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ لوہے کو نازل کیا گیا اور سائنس بھی یہی کہتی ہے پرفیسر آرم سٹرونگ جو کہ امریکہ کے خلائی ادار ناسا میں کام کرتے ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ لوہا زمینی انصر نہیں ہے لوہا زمینی ہے ہی نہیں لوہا زمین پر پیدا ہو ہی نہیں سکتا پرفیسر آرم سٹرونگ کے جو الفاظ ہیں ان کا ترجمہ آپ کو بتاتا چلوں ان کا کہنا ہے کہ لوہے کے صرف ایک ایٹم صرف ایک ایٹم کو پیدا کرنے کے لیے ہمارے سولر سسٹم میں مجود توانائی نہ کافی ہے اس لوہے کو پیدا ہونے کے لیے کام مز کم ہمارے سولر سسٹم میں مجود انرجی سے کام مز کم چار گناہ زیادہ توانائی چاہیے تھی لوہے کو پیدا ہونے کے لیے بننے کے لیے پرفیسر آرم سٹرونگ کا کہنا ہے کہ سائنس دانوں کو یقین ہے کہ لوہا زمینی انصر نہیں ہے بلکہ یہ کسی اور ذریعے سے بننے کے بعد زمین پر بیجا گیا یہ میرے الفاظ نہیں ہیں یہ ڈاکٹر آرم سٹرونگ کے الفاظ ہیں جو کہ کوئی پاکستانی سائنٹسٹ نہیں ہے بلکہ امریکہ کے سائنٹسٹ ہیں اور وہ بھی ناسا میں کام کر رہے ہیں جو پوری دنیا میں سب سے بڑا ادارہ ہے خلائی تحقیقات کے حوالے سے حالی سلطان صاحب جب ہمارا کوئی اسلامی سکولر یا ہمارا قرآن مجید یہ بات کرے تو تب تو آپ اسے جھٹلاتے ہیں تو اب آپ اپنے سائنٹسٹ جن کو آپ مان کے یہاں پر پہنچے ہیں کہ آپ ان کا بھی انکار کریں گے اور کس کس سائنٹسٹ کا کریں گے آج کی ویڈیو صرف لوہے اور ڈاکٹر آرم سٹرونگ کے بارے میں انشاءاللہ آنے والی چند ویڈیوز مزید سائنٹسٹ کے بارے میں ہوں گی جو قرآن میں مجود آیات کے اوپر سرچ کر کے اطراف کر چکے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ نے چودہ سو سال پہلے بیان کیا تھا قرآن میں وہ سو فیصد صحیح تھا تو حالی سلطان صاحب آپ کس کس چیز کا کس کس سائنٹسٹ کا آپ انکار کریں گے تو اب بات کرتے ہیں لوہے پہ جیسا کہ ابھی ڈاکٹر آرم سٹرونگ کے الفاظ آپ کو میں نے بتائے کہ ان کا کہنا ہے کہ لوہے کو بننے کے لیے کم از کم چار گناہ زیادہ ہیٹ چاہیے تھی جو اس سولر سسٹر میں مجود نہیں ہے ہمارے سورج میں مجود نہیں ہے تو پھر یہ لوہا کیسے بنا ڈاکٹر آرم سٹرونگ نے ایک عرصہ تک لوہے پہ تحقیق کی پھر جا کے انہوں نے بیان دیا کہ لوہا ان ستاروں میں بنا تھا کہ جن میں مجود ہیٹ ہمارے سورج سے چار گناہ بلکہ اس سے بھی کہیں زیادہ تھی اور جب ان ستاروں میں لوہے کی مقدار ایک خاص لیمٹ سے بڑھ گئی تو ان ستاروں نے ایکسٹرا لوہا ایکسٹرا جو آئرن تھا اسے خلا میں پھینک دیا اور وہ لوہا تب تک خلا میں گردش کرتا رہا جب تک کسی دوسرے سیارے نے اپنی قوت جازبہ سے اسے اپنی طرف کھیس نہیں لیا اور زمین بھی ان سیاروں میں شامل ہے یعنی زمین نے اس لوہے کو اپنی طرف کھیس لیا اگر ستارے اپنے اندر مجود لوہے کی زائد مقدار کو خلا میں پھینک دیں تو اسے کہا جاتا ہے نوہ سسٹم اور جب وہ ستارہ خود بھی تباہ ہو جائے لوہے کو بھی پھینک دے تو اسے کہا جاتا ہے سوپر نوہ ان دو سورتوں میں لوہا زمین تک پہنچا اور یہ بات اللہ تعالیٰ چودہ سو سال سے بھی زائد عرصہ پہلے ہی بتا چکی ہے قرآن مجید میں بانزلن الحدیدہ کے ہم نے لوہے کو نازل کیا ہے اور آج سائنس دان بھی یہی کہتے ہیں کہ لوہا نازل کیا گیا ہے لوہا زمین پر بیجا گیا ہے یعنی یہ لوہا ہمارے زمین پر نہیں بن سکتا تھا اور نہ ہمارے سورج میں اتنی ہیٹ مجود تھی کہ لوہے کا صرف ایک ایٹم بنا سکے صرف ایک ایٹم تو پھر اتنے ٹن لوہا جو زمین پر مجود ہے وہ کہاں سے آیا حارس سلطان صاحب آپ اپنی حال ویڈیو کے اینڈ پر کہتے ہیں نا سائنس حافظ تو آپ اسی سائنس کو کیسے جھٹلائیں گے جو یہ مان چکی کہ لوہا نازل ہوا اور اللہ تعالیٰ بھی بتا چکے کہ لوہا نازل ہوا تو یہاں تو آپ سائنس حافظ کہنا اور اپنی سائنس کو فالو کرنا بند کر دیجئے یا پھر اس ذات کو مان لیجئے جس کا آپ انکار خود بھی کر چکے اور دوسرے لوگوں کو بھی آپ گمراہ کر رہے ہیں آپ نے اسلام کو سمجھنے میں گلتی کی آپ خود ہی سوال کرتے ہیں آپ خود ہی اپنے ذہن میں اس کا جواب بھی لے آتے ہیں اگر آپ کو مذہب سے کوئی مسئلہ ہے تو آپ ڈسکس کریں آپ کو غلط گائیڈ کیا گیا ہے آپ نے دی گوڈ ڈیلوین جیسی کتابیں تو پڑھ لی لیکن اپنے اس قرآن مجید کو آپ نہ صحیح طریقے سے پڑھ سکیں اور نہ سمجھ سکیں جس میں اللہ تعالیٰ کے ایک نہیں کروڑوں نشان مجود ہیں جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ آپ اللہ تعالیٰ سے انکار کر بیٹھے تو حارس سلطان صاحب آپ خود بھی اور آپ کے جو ماننے والے ہیں ان کو بھی چاہیے کہ اس بات پر غور و فکر کر لیں کہ کیا وہ ہستی موجود نہیں ہے کہ جو چودہ سو سال پہلے بتا چکی وہ حقائق جو سائنس آج بتا رہی ہے یہ ایک بہت بڑی حقیقت سے سائنس نے پردہ اٹھایا ہے کہ لوہا اس زمین کا انصر نہیں ہے جبکہ قرآن مجید یہ پہلے ہی بتا چکے امید ہے کہ یہ ویڈیو ملہدین کے لیے ایتھیسٹ لوگوں کے لیے راہ راست کا باعث بنے گی وسلام علیکم ورحمت اللہ